آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو آپ بھی کورٹس کو کورٹس کو کورٹس کرتے رہے ہیں یہ کیس جس طرح سے ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ پچھلی سمات میں ہم نے دیکھا چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اگر تو ملکی سلامتی کا معاملہ ہے تو اس پر تو آبیسلی جو فریق ہے وہ جو ہے وہ آم فورسز کو یہ ہونا چاہیے اب کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں بہت سے ریمارٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا پس منظر یا وہ کس طراز میں بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہوتی تو ایک جملے کو لے کے اور تاثر کچھ اور بن جاتا ہے لیکن کیونکہ آج کی ہیرنگ میں میں موجود نہیں تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ زلکرنین صاحب سے ایک سوال کر لوں کہ زلکرنین صاحب یہ بتائیں کہ آج کوئی یہ بھی بات ہوئی کہ جو اس وقت ملٹری کی حراست میں لوگ ہیں تحویل میں ہیں ایک سو دو لوگ ان کے ناموں کی لسٹ کی کو بات ہوئی اور ساتھ ان کو فیملی سے ملوانے کے حوالے سے خون پر بات کروانے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں تھیں یہ ایبزرویشنز تھیں یا احکامات تھے اس پہ تھوڑا سا آگاہ کرنے دیکھیں صدیقیہ سے کل عدالت نے کہا تھا اٹرنی جنرل آف پاکستان کو اس حوالے سے انسٹرکشنز لے کے بتائیں کہ جو زیرہ حراست افراد ہیں ان کا ان کی فیملیز کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں کیونکہ وقلا کے جانے سے بھی ایک آگیا تھا ابھی تک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون گرفتار ہے کون نہیں ہے صرف ایک سو دو لوگوں کا فگر ہم میں دے دیا گیا ہے ان کے نام سامنے نہیں آئے اٹرنی جنرل آف پاکستان نے آج فیرس دینے کی یقین دھیانی کرائی تھی وہ انہوں نے عدالت میں پیش کر دی اس میں تمام ایک سو دو افراد کے نام ہیں جو فوج کی تحویل میں اور کس کس شہر میں وہ ہیں یہ تفصیلات بھی اس میں دی گئی تھی اس کے علاوہ پھر اٹرنی جنرل آف پاکستان اور وزارت دفاع ہیں ان سے اسٹرکشنز لوں گا کہ ان کی تفصیلات فیلال پبلک کرنی ہے یا نئی جسٹس یا یا افریدی نے ایک آم تو آپڈرویشن اس موقعے پہ دی انہوں نے کہا کہ جن پیرنٹس کو بھی پچا نہیں ہے کہ ان کے بچے آریسٹ ہو چکے ہیں تو ان میں جب یہ لسٹ اگر عدالت ابھی فوری طور پر پبلک کرتی ہے یا اگر اٹرنی جنرل اس کو پبلک کرتے ہیں تو انزائٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی کہ کہاں ان کی ملاقات کیسے ہوگی اٹرنی جنرل نے پھر یہ کہا کہ حکومت اور وزارت دفاع اور فاجہ پاکستان اسیس کے اوپر تیار ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تمام جو زیرہ ریاست افراد ہیں ان کا ان کی اہل خانہ سے رابطہ کروائے جائے گا ہفتے میں ایک دن ملاقات کے لیے بھی مقرر کیا جا سکتا ہے جب ان کی اہل خانہ آکے جو ملزمان ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گھر کا کھانا لانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس سے ایک سیکیورٹی خرچہ ہوتا ہے کہ اگر کھانے میں کچھ چیز ملی بھی ہو تو کھانا ہے کھانے سے پہلے چیک نہیں ہو سکتا ایسی کو لیبارٹری ویلیبل نہیں ہے جو کھانے کو یہ چیک کر سکے کہ اس میں کچھ چیز تو نہیں ملی بھی البتہ انہوں نے کہا کہ ملزمان کو کوئی فروٹ وغیرہ اگر جو فیملی لا کے دینا چاہے تو وہ فرام کر سکتی ہے کپڑے دیے جا سکتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اگر کوئی ریڈنگ میٹیریل ان کو چاہیے وہ اخبار چاہیں یا بکس پڑھنا چاہیں تو وہ ان کو فرام کی جا سکتی ہیں چیف جسے تو پاکستان نے کہا کہ جیلوں میں تو باقاعدہ نظام ہیں ہر ایک کیڈی کو جو منٹس ہیں وہ الارٹ ہوتے ہیں تو ان منٹس کے اندر وہ اپنے حوائے ہوتا تو اس نمبر کے اوپر وہ کال کر سکتے ہیں پورے مہینے کے نمبر زلاؤ ٹویٹر تو کیا ایسا کوئی سلسلہ ہے وہاں پر بھی اس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ وہ انسٹرکشنز لے کے بتائیں گے اور کہ اس حوالے سے کیا ہے اور کیا نہیں اللہ پتہ کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اچھے میار کا کھانا تمام جو ڈیٹینیز ہیں ان کو فرام کیا جا رہا ہے یہ معاملہ ہوا تھا جو تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیے یونان میں کشتی اُلٹنے کا علم ناک حادثہ اُداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بج جانے کی آس میری درخواستے وزیراعظم کے وہ جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی دی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اور یونان میں مہاجرین کے جہاز تو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل